ہلو گئیز مائی نیم اس حمات تو یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے الہباد سے ممبئی کا بائی روڈ ہم لوگ کارز جائیں گے ممبئی تو میں نے سوچا کی اس بار ولوگ بنایا جائے اور اب سے ولوگنگ سٹارٹ کی جائے تو یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے پرام الہباد ٹو ممبئی کا تو جیسا ہوگا راستہ دکھائیں گے بتائیں گے اور جیسی سین ہوگی وہ دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کنیک کریے چلیے پھر ابھی اس ٹائم بج رہے ہیں صبح کے چھے بج رہے ہیں اور ہم لوگ نکل رہے ہیں اب ٹرپ پہ تو بنے رہی ہے ہم لوگ کے ساتھ تو ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی کار سے جائیں گے تو ہم لوگ کے پاس یہاں تین گاڑیاں چار گاڑیاں تھیں ایک نے سورچینر ایسکروس اور کیا تو ہم لوگ ڈیسائیڈ کیا کہ کیا سے جائیں گے کیونکہ کیا کا مائلیج بہت صحیح ہے پلس سری ڈیسائیڈ گاڑی ہے اور ایک دم نئی ہے بھی ہم لوگ نے یہ کیا لیا ہے تو اسی سے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں مموائی جانے کا الہابات سے تو آپ سب لوگ بنے رہیے گا آپ سب لوگ کو دکھائیں گے یہ فورچونر ہے یہ ایسکروس ہے تو ہم لوگ لیکن کیا سے جائیں گے تو فائنلی کیا میں سارے سامان رکھا گئے ہیں یہ بعد ہمارے چھوٹا بھائی ہے یہ سامان سب سٹ کر رہا ہے یہ بیگ وغیرہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم لوگ جائیں گے یہ کیا کی کیرنس آتی ہے تو میرے پاس یہ کیا کیرنس ہے اس کا مائلیج ہے بیس پلس کا تو ہم لوگ ریسائیڈ کیا ہے اسی کار سے جائیں گے یہ کار میں لے کے جاؤں گا اپنے دوست کے پاس کھڑی کر دوں گا اور یہ تو باقی گھر والوں کے لیے دو چھوٹی کاریاں رہیں گی یہ کیے بڑی ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں پارک کر دوں گا فورچونر اور یہ کیا نکل لہی ہے اور ہم لوگ کی تریب سٹارٹ ہوگی بہت ایکسائٹڈ ہوں بہت زیادہ تو ان لوگ آ رہے ہیں جو تک میں جا رہا ہوں ہم نے دوست کے وہاں یہ کار کھڑی کرنے ہے تو یہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی اور ہم جائیں گے کیا سے تو کیا پیچھے پیچھے آ رہی ہے میرے دوست کے وہاں جہاں پہ میں گاڑی کھڑی کروں گا پھر وہاں سے مین ٹریپ سٹارٹ ہوگی تو آپ لوگ بنے رہی ہے آپ لوگا رخصہ دکھاؤں گا تو اس ٹنگ جیسا کی دیکھ رہے ہیں آپ صبح کے بج رہے ہیں چھے اور روڈ ایک دم سنناٹی ہے تو انہوں نے سنناٹے کا ٹائم چنائے کی سنناٹے وقت میں نکل جاؤ بہترین تو آرام سے شام تک ہم لوگ ایک جنگہ اسٹے لیں گے تو ہم لوگ اسٹے کا پلان یہ ہے کہ ہم لوگ بھوپال میں رات میں رکیں گے پھر اگلے دن پھر وہاں سے تو دو شک میں ممبئی جائیں گے تو آپ لوگ جیسا ہے بنے رہی ہے ہم لوگ کے ساتھ آپ لوگ کی مزا آئے گا آپ لوگ بھی دیکھئے کہ بائی روڈ ممبئی کتا اچھا لگتا ہے جانا کچھ ایسا ہائیوے ہے یہ ہم لوگ نے پہلا ٹول کروس کر دیا یہاں پہ اس کے بعد یہ مین ہائیوے ہے اور اسی کو کہتے ہیں سوہاگی بہاڑ سوہاگی بہاڑ تو خیر اس سائیڈ ہے ٹول جہا پہلے لیکن جاستے میں یہ ماتھیا پردیش سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے ممبئی کے راستے میں کچھ کلاکاری دیکھئے یہ جادو دکھاتا ہے یہاں کا ہرے بلوگ مہت فیمس ہے دیکھ لو دو کٹوری ہے اس میں اچھا زادو ہے بہبو جی خیل میں نہیں کرتا ہوں خیل کرتا ہے گچھڑو والا ڈنڈا یہاں لگڑ دیں گے اور ہاتھ تھوڑی چیمٹی ٹکائیں گے پڑلا گھر پڑا ہے گچھڑو بہبو جی روپیہ اس لیے کچھ لیں گے نکلی نینے گے لو بابو جی روپیہ بابو جی میں روپیہ دیا تھا چلو دودھ پینے چلو دودھ پینے یاو چلی جانا گئی اس میں نہیں ہے بابو جی دودھ پینے گئی پینے یای پینے پینے کہو تو دو بنا دوسر مناو نہیں لیکن ابھی یہ کل سے کھلی ہے ایک دوسر پینے گئی پینے تو بھی یہ مر رائت گئی ایک آگئی دو آگئی تینو اوبر سے دکھو بجا دو بول کوئی در باندھ اس بول کوئی در موکی میں گئی دو ہو گئی گئی تینو باگو جی در 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 باگو ج موسیقا 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 تو ہم لوگ پہنچے ہیں یہ جبل پور جبل پور جبل پور میں یہ ہوتل ہے ہوتل آپ شین یہ یہ جب الپرس سے جب آگے بڑھیں گے بھوپال والی روڈ پہ تو ایک پانچ دس کلومیٹر کے بعد آپ کو یہ ہوتل مل جائے گا ہوتل آپشنز اب یہاں سے ہم دک جا رہے ہیں بھوپال بھوپال میں رکھنے کا پلان تھا ہم لوگوں کا لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر بھوپال ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں یہاں سے 291 کلومیٹر ہے لگ بھگ لگ بھگ 200 300 کلومیٹر تو یہ ہو رہا ہے کہ اندور میں روک جائے جائے تو اندور زیادہ بیٹر پڑے گا بھوپال سے تو وہاں سے پھر مومبئی 500 600 کلومیٹر ہے تو وہاں چل چلیں گے ابھی فیلہ لہا ہم لوگ یہاں پہ کریں گے فاس فوڈ اور ہوتل اور روم وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ تو اپنا کچھ صبح سے کچھ کھائے پییں گے اس کے بعد پہ نکلیں گے بیسکلی یہ ہوتل ہے ہوتل آپشن بڑیاں لگا یہاں پہ رہنے کے لئے روم بھی ہے جو بھائی لوگ چاہتے ہیں زیادہ ڈرائیو نہ کرنا تو وہ جب بل بل کے آگے ہوتل آپشن میں رکھ جائیں یہ ٹھیک یہ یہاں سے کنیکٹرڈ ہے روڈ سے اور بھائی بیوٹی تو جانی رہے راستر تو خوبصورت ہے ہی یہاں پہ ایک طریقے گارڈن ہے چھوٹا سا ریزارٹ ٹائپ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ روم بھی ایویلیبل ہے ہوتل بھی ہے ملک صحیح ہے ڈیویٹیفل پلیس ڈیویٹیفل نیچر اور اب بھوک لگ رہی تو ہم لوگ کے لیے صحیح ہیں ہم لوگ یہاں پہ ان لوگ اب آپ کو ہوتل کیسے لگا ہوتل کیسے لگا ہوتل کیسے لگا آپ کچھ بتائیں چاہیں گے تو جیسے کی آپ لوگا نے چرپائی بہت سنیا ہوگا چرپائی ایلہ ڈھابا ہوا چرپائی تو میں نے چرپائی اور فولڈنگ کے لیے رکھے کہ یہ ہمیں فولڈنگ ہی سے ساری چیئر بنا رکھیں تو یہ بیسٹ ہے میں نے بہت سکتا ہی بہت سکتا ہے میں نے بہت سکتا ہی بہت سکتا ہے یہاں پہ اچھ اچھے لوگ اچھ اچھ پبلیگ ملے گی فیملی رسٹورنٹ کے لیے میں گھر یہ اپس پیج viے ہوگا نہیں آپ گا میں کیا بھائی مشت superstar دزار آپ کے لئے پاس detران کیا کبین اپس میرے ٹھیک س trabalho ہوش ہوتل کا انٹیریئر سروس بہت اچھی ہے لیکن میں دیکھئی منٹ نہیں کروں گا کیونکہ ان کے تو کھانے کا ٹیسٹ ہے یہ کھانے کا ٹیسٹ ہمیں سمائج نہیں آیا بھائی تو اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو اگر نورمل کافی مہتو اور کچھ ہلکا پھلکا برنچ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن میں لنچ کے لیے آپ لوگوں سے نہیں کہوں گا کہ پروپر لنچ کے لیے کھانا کھائیے کیونکہ یہاں کی سروس بہت اچھی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن کھانے کا ٹیسٹ بلکل ہے جبکہ آ رہا ہے صرف اس پائسی کھانا ہے وہ مزہ نہیں آیا اس کو کھا کر کے سب کچھ بہت اچھا ہے موسیقی 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 بہت اچھا ہے ہمیں لے لیے ریسٹ بہت زیادہ تھکان ہو گئی بھوپال میں دکھت یہ ہوتی ہے کہ بھوپال سے اندور کا جو بائی پاس ہے اگر اس ٹائم آپ رات میں پہنچتے ہیں تو ادھر جانے میں بہت زیادہ ٹرافیک رہتی یہاں پہ تو ایک دیڑا گھنٹے ٹرافیک میں جب فسے رہے گئے تو یہ ہوا کہ آج بھوپال ریسٹ کر لیا جائے پھر کل دوبارت سے سٹریپ چاہلو کیا رہا ہے تو یہ ہوتل ہے جس کا نام ہے ہوتل فیاب آسیس بلو منیم رینج کا بہترین ہوتل ہے یہاں پہ روکے یہاں پہ آپ کو ریسٹورنٹ بھی ملے گا روم سرمیس بھی ملے گی آپ ڈائننگ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہاں پہ کہ آپ کوئی بھی چیز آرڈر کر سکتے ہیں رومی میں تو آج ہم لوگ یہاں رک گئے ہیں اور یہی کا پلان ہے پھر اب نیکسٹ کل صبح فجرباد کا پلان ہے کی کل صبح چھ بجے تک واپس سے ہم لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد جائیں گے موسیقی جیسے کی میں نے آپ کو یہ اوپر کا حصہ دکھایا ہے یہ ہم لوگ فورتھ فلور پہ ہیں تو سب سے نیچے ان کا ڈائننگ آریا ہے بیش میں لنچ آریا ہے جہاں پہ آپ کچھ مویتو یا کچھ ملے فاس فوڈ ٹائپ کا آریا ہے یہ میں نے دیکھا اس راستر پہ ان لکھا فاس فوڈ کا ریسٹورنٹ الگ ہوتا ہے اور ایک کھانے پینے کے لیے پروپر ریسٹورنٹ ان لوگ الگ بناتے ہیں وہ ایسے یہاں پہ بھی یہاں کے بیسمنٹ میں اگر آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں یہاں مویتو کچھ مل سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈینر اور لنچ کرنے کو موقع مل جائے گا اور ایسے فاس فوڈ ڈانوڈ چاہیے تو ان کی ایک لابی ہے وہاں پہ آپ کو مویتو اگر سب کچھ مل سکتا ہے اور باقی کے ہی ہے 2-3 فلورز 3 3rd اور 2nd 3rd اور 4th floor یہ ہوتل کا آریا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو سیم ایسی ڈیٹیز ہی بنے ہوئے تو آپ چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بہت تھکے ہوئے آپ کریں گے کچھ آرڈر آرڈر اب تک نہیں آتا کچھ دیر کریں گے آرام ہم لوگ یہاں پہ نیچے آگئے ہیں یہاں پہ لنچ کرنے کے لیے دینر کرنے کے لیے فائنلی ہم نے کہا تو نا کہ یہ ہوتل ہے اس کا رسٹورنٹ وہ رسٹورنٹ دیٹھ لیگا ساں بار رسٹورنٹ سائیے نہیں رسٹورنٹ سے کھانا ملے بکم نورمالی اگر آپ لوگ کو آنا ہو تو بس کھانے کا یا ڈینر کا اندداء ہم دلکھ سکتے کرنے کے لیے کھالی ہیں رسٹورنٹ کھانے کے لیے ہیں لیکن کھانا ٹیسٹی ہے ملے بکم نیچے پانیر چیلی اور پرندیس پرندیس کے لیے ہیں